باغات کے شہر کو سموک کے نئے سپیل کا خطرہ فضائی آلوکی کا نیا سپیل ختمناک یا الخار کرنے کو تیار مہک میں محولیات نے ریڈ ایلٹ جاری کر دیا کہا کہ آئندہ چوبیس گھنٹے میں بھارتی ہواوں کا روح پاکستان کی جانب ہوگا لہور میں داخل ہوا کی رفتار چار سے آٹھ کلومیٹر فی گھنٹہ ہوگی باغات کے شہر میں سموک کا روح بڑھنے لگا لہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں دوسرے نمبر پر شہر کا عوصت ائر قوالٹی انڈیکس سے چار سو چھتیس سے زائد ریکارڈ ڈی ایچ اے فیز ایٹ شہر کا آلودہ ترین علاقہ قرار شرع آلودگی آٹھ سو گیارہ سے زائد ریکارڈ شہر میں فضائی آلودگی شدت اختیار کرنے لگی سموک کا لہوریوں پر حملہ زہریلی فضا سے دل سانس ناک گلہ اور آنکھوں کے امراض بڑھ گئے طبی ماہرین نے کہا کہ شہری احتیاطی تطابیر اختیار کریں گھروں سے باہر نکلتے ہوئے ماسک کا استعمال لازمی کریں سموک سے جیسے کہ آپ نے منشن کیا ناک کان گلے کی اور پھپڑوں کی بیماریاں جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ رہی ہیں جو پیشنٹ سپیشلی جو پہلے سے کسی بھی قسم کی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں جیسے کہ پھپڑوں کی بیماری میں یا دمے کا کوئی مسئلہ ہو یا ایون کے بلڈ پریشر شگر کے مریضوں جن کی میونٹی ویک ہوتی ہے تو ان میں یہ بیماریاں زیادہ ہوئے ہیں پی ایچ اے کا سیرو کاربن میشن کی جانب ایک اور قدم گرین لوکڈاؤن والے علاقوں میں برکی گولف کارٹس چلاتی برکی کارٹس شملہ پہاڑی سے پنجاب اسمیلی تک پک اینڈ راپ سرویس مہیا کریں گی برکی کارٹس سبح نو سے شام پانچ بجے تک سیوئر سیٹی دنس کو سرویسز مہیا کریں گی جمعار اتوار کو ہیوی وہیکلز کی شہر میں اینکری پر پابندی کا فیصلہ واپس لیا جائے گوڈز ٹرانسپورٹرز کا پہیہ جام ہرتال اور کاروبار بند کرنے کا اندیا گوڈز ٹرانسپورٹرز نے آئندہ کی حکمتیں عملی کے لیے ہنگامی اجلاس بھی طلب کر لیا سموکوں کا افو کرنے کا میشن پنجاب حکومت این ایکشن شہر کے گرد رنگ آف ٹرانس بنانے کا فیصلہ رنگ آف ٹریز منصوبے کے تحت لہور کے گرد تیس کروڑ گھنے درخت کا پارڈر سے جائے جائے گا گرین لوگڈون والے علاقوں میں دھول اڑائے بغیر صفائی کی جائے گی پوری قوت سے سموک پھیلانے والے اناثر کو روکیں گے سینر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کہتی ہیں موسمیاتی ماہرین کی مشاورت سے مسنوی بارش کا آپشن استعمال کریں گے سموک کے شدت میں اضافہ تشویشناک ہے بزرگ مریض اور بچے خصوصی احتیاط کریں وزیر علیہ پنجاب مریم نواز کے دورہ لندن کا پلان تبدیل مریم نواز کل پاکستان سے براہ راست جنیوہ جائیں گی صدر نولگمیہ نواز شریف بھی لندن جنیوہ پہنچیں گی ذرائع کے مطابق مریم نواز چار دن جنیوہ میں قیام کے بعد دونوں لندن واپس آئیں گے اپنی چھت اپنا گھر منصوبے میں پیش رفت آٹھ سو پچاس سے سائے درخواست دہندگان کو پہلی قصد کی آدائیگی مکمل ہو گئی اپنا گھر بنانے کے لیے ساٹھ کروڑو پہ چاری وزیر علیہ مریم نواز نے کہا کہ دعا اور فاہش ہے کہ ہر بے گھر پاکستانی کو گھر کی نعمت میسر ہو صوبائی وزیر سہت کا نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کینسر ٹویکمنٹ اور ریسرچ کا دورہ کیا گیا خواجہ سلمان رفیق نے سائٹ پر جاری کام کا جائزہ لیا آئی ڈیپ کو پروجیٹ رواسال فنکشنل کرنے کی ہدایت کر دی کہا کہ نو سو پندرہ بستروں پر مستمل کینسر ہسپتال دو مراحل میں مکمل ہوگا مہکمہ ہلت نے کلینک آن ویلز منصوبے کو بجٹ میں شامل کرانیا گزشتہ مالی سال میں شروع کیا گیا کلینک آن ویلز نے نئے مالی سال کے بجٹ میں شامل پرامری اور سیکنڈری ہلت کیئر ڈپارٹمنٹ کو کلینک آن ویلز پروجیٹ کے لیے پانچ ارب روپے سسائیت کی رقم کی سپلیمنٹری گرانٹ بھی مل گئی روہ مالی سال ترقیاتی منصوبوں کے فرنس کی ریپورٹ مرتب محکمہ خزانہ پنجاب ریپورٹ وزیراعلا کو رسال کرے گا حکومت نے سات ہزار دو سو اٹھاسی ترقیاتی منصوبوں کے لیے تین سو چونسٹھ ارب روپے جاری کیے ایک سو اکہتر ارب روپے ہی استعمال ہو سکے ایک اور اہم ترین منصوبے کی لاغت میں تاریخی اضافہ چونبی پنجاب سیکریٹریٹ اور جی او آر کے منصوبے کی لاغت میں تین ارب انکس کروڑے کیاسی لاکھ روپے کا اضافہ کر دیا گیا دونوں منصوبے کو نو ارب اٹھ سٹھ کروڑے اکاون لاکھ روپے کر دیا گیا ایڈیشنل آجی ایڈیشنل چیف سیکریٹ چونبی پنجاب کے رہائش گاہوں کو جواز بنا کر اضافہ کیا گیا فنڈز کی ادم دستیابی حکومت کا سڑکوں کی تعمیر و مرمت کے متعدد منصوبے بند کرنے کا فیصلہ بیس ترکیاتی منصوبوں کو بند کرنے کی منظوری لاہور میں جی ڈو روٹ بی آر بی کنال سے وہگا روٹ کا منصوبہ بند کیا گیا منصوبوں کے لیے فنڈز جاری نہیں ہوئے تھے مہکمے جنگلات میں ڈیلی ویجز ملازمین کی آدائیگیوں میں کرپشن کا خاتمہ ڈیلی ویجز ملازمین کو اب بینکوں کے ذریعے تنخواہ ملے گی سٹریننگ کمیٹی برائے فائنانس اینڈ ڈیویلپمنٹ نے منصوری دے دی مہکمے جنگلات، جنگلی حیات اور ماہی پروری نے سمری وزیر اعلیٰ کو ایرسال کی میٹرو پولیٹن کارپوریشن میں اُلٹی گنگا بہنے لگی درجہ چہارم ملازمین کے ساتھ گریٹ سولان کے افسران کو جوڑ دیا پی ایم ایس افسران کو اندھیرے میں رکھ کر آرڈر جاری کر دیئے گریٹ سولان کے سٹینو گرافر سینئر کلرک کے دجابوزات کیمپس میں ڈیوٹیاں لگا دی گئے میری بجٹ کی تیاریاں آخری مراحل میں ایف بی آر کو چہارمہ میں ایک سو شیانوے عرب روپے شارٹ فال کا سلامنا مختلف سیکٹر پر ٹیکس کی شرعہ بڑھانے سمیت ریٹیلرز پر ٹیکس آہد کرنے کا فیصلہ پچاس ہزار ریٹیلرز میں سے پچیس ہزار کا تائم کرنے کے احکامات سپیریئر یونیورسٹی کے ریسرچ ویک کا آرٹ مروز سکول آف آرٹ انڈ ڈیزائن کے شعبہ ٹیکسٹائل ڈیزائن کے ذرے احتمام سمینار ملکی اور غیر ملکی ٹیکسٹائل ماہرین کے شرکت ڈائریکٹر نیٹنگ اینڈ ڈائننگ لوف ٹیکس ڈاکٹر نصرلہ اخطر نے کہا کہ طلبہ مستقبل کے لیٹر ہے اس سیشن کا مقصد طلبہ کو ٹیکسٹائل انڈسٹری کو درپیش مسائل کے بارے میں آگاہ کرنا ہے اس سے جو ہمارے سٹوڈنٹس ہیں اس کو ہمارے نیڈ آ د آرز کا پتہ چل رہا ہے اور اس سکر سیشن ان کو بھی اوینس کریٹ کر رہے ہیں تو دیفنیٹلی میرا میسیج جو باقی یونیورسٹیز کے بھی یہ ہے اس سیشن ہونے چاہیے تاکہ ہمارے ایز ای نیشن رسپونسپل نیشن کے طور پر ہمیں اپنے سٹوڈنٹس کو اپنی ایرین جنیشن کو بتانا ہے چالیز ہے کیا اور اس کے کیا اس کے اپریشن ہونے چاہیے میگا پروجکٹ کی شفافیت یقینی بنانے کا عظم چیف آفیسر میٹرپولیکن کارپوریشن شاہد عباس کارٹھا کی ذریعہ صدارت اشلاس ہوا سی او ایم سی ایل نے کہا کہ ایٹینگرنگ کے تمام مراحل میں شفافیت کو یقینی بنایا جائے گا ایک ٹینگرنگ کے ذریعے درخواست جمع کروانے کی آخری تاریخ آٹھ نویمبر ہے غیر قانونی کمرشل سرگرمیوں اور فیز ناتے ہندگان کی شامت ایلڈی اے نے مختلف علاقوں میں ایک سو پاون املاک سر پمخور کر دی اوپیشن چیف ٹاؤن پلینر ون اور چیف ٹاؤن پلینر ٹو اظہر علی کی درے نگرانی کیا گیا انفورسمنٹ سکارڈ اور پولیس نے حصہ لیا تحریک انصاف لاہور کو تنظیم سازی میں مسلسل مشکلات کا سامنا رکنے اسمبلی احمد رشید بھٹی کا نائب صدر کا عہدہ لینے سے انکار کہا کہ میں جیل میں تھا جب کسی قیدی نے بتایا کہ مجھے نائب صدر مقرر کیا گیا ہے میں نائب صدر لاہور کا عہدہ نہیں لے سکتا پیری کے انصاف نے جیلوں میں قید کارکنان کے لیے کمیٹی بنا دی کمیٹی کا مقصد گزشتہ دو سالوں میں جیل جانے والے کارکنان کا ڈیٹا لینا ہے کمیٹی جیلوں میں قید کارکنان سے رابطہ کرے گی صدر پی ٹی آئی لاہور شیخ امتیاس محمود نے کمیٹی کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا بانی پی ٹی آئی کی خلاف درج مقدمات کی تفصیلات کے لیے درخواست پر سماد کی گئی لاہور ہائی گورٹ نے وفاقی اور صوبائی حکومت سے ریپورٹ طلب کر لی سماد بارہ نومبر تک ملتوی کر دی گئی خواتین کو با اختیار اور خود اعتماد بنانے کا عظم ٹرافک پولیس، آل ویمن ایسوسییشن اور اپوا کالیج کا احسن انگدام آپ شارٹ ڈرائیون سکول میں گرین فیوچر فیلوشپ ڈرائیور فور چینج کے نام سے فیلوشپ مکمل ہو گئی کورس مکمل ہونے پر خواتین میں سکوٹیز تقسیم کی گئی ایف آئی اے کا زونل آفیس کرائی پر لینے کا معاملہ ایف آئی اے حکام کا محقف سامنے آ گیا کہا کہ ایف آئی اے نے زونل آفیس کا قرائے معاہدے کے مطابق حاصل کیا ڈی جی ایف آئی اے کی منصوری کے بعد دفتر لیا گیا رقم بھی اصل مالک کو ادا کی گئی